اسلام علیکم میں آپ کے چینل سیزے سادے سے ایک نئی وڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج یہ ہماری وڈیو ہے پتاسے بنانے کی یہ ہمارے جو دیسی محول میں پاکستان میں یہ کتنی صفائی ستھرائی کے ساتھ یہ پتاسے بناتے ہیں آج ہم آپ کو یہ بتکھائیں گے اور یہ ہمارا ایک لوکل کارخن ہے ہمارے شہر میں تو وہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ اتنی زیادہ صفائی ستھرائی ہے کہ یورپ کے جو ملک ہیں انہیں بھی پیچھے چھوڑا ہو گئے ہم نے اور یہ اتنی صفائی ستھرائی کے ساتھ کام ہو رہا ہے کہ دیکھ کے بندے کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں اور جس نے ایک یا دو کھانے ہیں وہ بھی کہیں میں تو آج ایک دو کلو ساری کھا جاؤں گا تو لے جناب یہ سب سے پہلے انہوں نے تو ہمیں یہ ہی بتایا تھا کہ ہم نے جو چینی ہے وہ لیا ہے اسے مکس کی ہے اس کا پہلے شیرہ بنایا ہے اور شیرہ بنایا کے اسے یہ کڑائی میں ڈالتے ہیں اُبلنے کے لیے تو یہ اللہ جانتا ہے کہ پتہ نہیں یہ چینی لیا ہے انہوں نے یہ جو بیکریز کا یا جو کوئی شیرہ بغیرہ کوئی بچتا ہے یہ وہ کٹھا کرتے ہیں تو خیر ہمیں وہاں پہ تو کوئی چینی وغیرہ اتنی کوئی خاص نظر نہیں ہے یہ شیرہ ہی ہمیں مل رہا تھا وہاں پہ تو یہ سب سے پہلے انہوں نے شیرہ لیا ہے شیرے کو اچھی طرح سے مکس کر کے تو یہ اسے کڑائی میں ڈالا ہوئے ہیں انہوں نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ٹپ وغیرہ بھی بڑے ہوئے ہیں اور تقریباً ایک یا دو کڑائی ہیں جو اسے اُبالنے کے لئے اور وہ جیسے ہی وہ اُبلتا ہے مطلب شیرہ جو ہے وہ گڑا ہوتا جاتا ہے اُبل اُبل کے تو پھر اسے یہ چھوٹی ایک کڑائی ہے اس میں باہر سال نکال لیتے ہیں یعنی جو بالکل تیار ہونے کے پاس آ جاتا ہے نا تو اسے یہ پھر چھوٹی کڑائی میں نکال گئے اور یہ ان کا کوئی سیکرٹ انگریڈینٹ آئے وہ اس میں ڈالتے ہیں وقتن وقتن اسے تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہلاتے رہتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب صاحب نے نہ کوئی انہوں نے کوئی گلپز پہننے ہوئے ہیں نہ انہوں نے کوئی جو دوسرے جوتے پہننے ہوئے ہیں نہ انہوں نے سر پہ کوئی وہ اپنا جو گرین سا ہے یعنی فوڈ آثارٹی والوں نے کہا ہوئے کپڑا پہنتے ہیں ٹوپی ٹائپ وہ بھی نہیں انہوں نے باندھا ہوا اور جوتے اور پیر جو ہیں ان کا ننگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاء اللہ اتنی انہوں نے صفائی رکھی ہوئی ہے کہ اگر یہ کوئی گورا وڈیو دیکھیں نا تو وہ ایک دفعہ تو اوپر پہنچ ہی جائے گا کہ دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اسے بہتر یہ ہے کہ میں اوپر ہی شفٹ ہو جاؤں چلے خیر یہ ان کی صفائی سترائی کے ساتھ ساتھ باقی بھی ہم آپ کو ساتھ ساتھ وڈیو پھکاتے ہیں تو اس کا زیادہ کوئی اتنا کوئی خاص کوئی نہیں ہے بھائی ان کے بقول تو یہ ہی ہے کہ ہم چینی کا جو پہلے ہیں محلول بناتے ہیں اسے اس کا مکسر بناتے ہیں وہ اسے گھڑا کرتے ہیں گھڑا کر کر کے جو ہے وہ جب ایک چھوٹا یہ جو رہ جاتا ہے نا تسلیح ٹائپ جتنا محلول کہ جب وہ بالکل اتنا گھڑا ہو جاتا ہے کہ اسے اگر بائی نکال کے زمین پر ڈالیں یا ملک کسی برتن میں ڈالیں تو وہ جانا اپنا جم جائے تو یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے بائی صاحب نے گندے جوتوں کے ساتھ اور گندی چپل کے ساتھ جو ہے وہ ایک کڑائی اتار کے نیچے رکھ لی ہے اور دوسری جو کڑائی ہے وہ انہیں اوپر چھولے کے اوپر دوبارہ چڑھا دی ہے اور یہ اب جناب صاحب یہ فیلہ اللہ اب انہیں کہا تھا تو یہ اب سر پہ کیا پین آئے ہیں کہ کوئی بال وغیرہ بنا آئے ورنہ پہلے یہ جو ہیں بلکل ایسے ہی گھوم پھر رہے تھے کہ انہیں کوئی فکر فاقہ نہیں ہے اور یہ جس جگہ پہ کھڑے ہیں یہ ہمیں دنے نے یہ ہی بتایا ہے کہ یہ نیچے جو ہیں چینی جو ہیں وہ پیس کے ہم نے پاورڈر بنا کر ڈالی ہوئی ہے تو لیکن جب اسے ہم نے ٹیسٹ کیا ہے تو وہ بلکل بھی میٹھا نہیں تھا اور باقی یہ جو کڑائی ہیں کے ساتھ گندگی چپ کی ہوئی ہے میرے خیال سے جب کی یہ فیکٹری انہوں نے لگائی ہے یہ کارخانہ لگایا ہے مجھے نہیں امید کہ انہوں نے دوبارہ اسے جوانا کبھی ایک دفعہ بھی صاف کیا ہو اور یہ بھائی صاحب وہیں پہ اوپر چڑھ کے گھوم رہے ہیں نہ انہوں نے کوئی دیکھا ہے کہ اسے جو پتاسے بنانے ہیں وہ کوئی صاف جگہ ہو جہاں کوئی چلے آپ نے اگر کام کرنا ہی آ تو جو آپ کے جوتے ہیں جو سپیشل کام کے لیے ہیں وہ لگ سی ہوں اور یہی جوتا لے کے یہ آگے پیچھے بھی گھوم رہے تھے وہی جوتا لے کے یہ اب اوپر چڑھ گئے ہیں تو اب اسے کر رہے ہیں ہلا رہے ہیں محلول کو کہ یہ اچھی طرح جو ہے نا وہ سارا مکس ہو جائے جو اس کے اندر انہوں نے اپنا کوئی کیمیکل سار ڈالا ہوا ہے تو یہ اب اسے جو پتاسے کی شیب میں تھوڑا تھوڑا کر کے یہ نیچے پھینگیں گے تو وہ جو ہے نا محلول جو ہے یہ جو چینی کا گاڑا سا بنا ہوا وہ پتاسے کی شیب میں جو ہے نیچے گر کے خود ہی ٹھنڈا ہو اور پھر وہ پتاسا بن جائے اور یہ ان کی واقعی یہ محارت ہے کہ یہ دیکھ لیں کہ عالموس تقریباً سارے ایک ہی وزن کے ہوتے ہیں اور ملتے جلتے ہوتے ہیں اور ہماری یہ فوڈ انتظامیہ کو اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہیں اور کیا یہ ہمیں گندگی کھلا رہے ہیں یہ اپنا جو ہے ان سے کوئی منتلی لے لیتے ہیں نہ انہیں کوئی پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ کیا گندگی کھلا رہے ہو اس کا کوئی اپنی جو ہے نا ہائیجینک کا دھیان رکھو کوئی پتا چلے کہ چیزیں جو ہیں وہ ساپ ستری ہوں اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ یار بیماریاں جو ہیں نا وہ بڑی عام ہو گئی ہیں یہ جیسے چھوٹے چھوٹے کارخانے ہیں جو ہمیں کھانے پینے کے نام پر جو چیزیں کھلا رہے ہیں وہ گندگی کا ڈیر کھلا رہے ہیں ہمیں یہ ہماری سوڈیو کی تواصل سے پنجاب گورنمنٹ سے اور جو اپنے فوڈ آتھارٹی والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ یہ ان کی جہانے چیکنگ کی جائے اور جو عوام کرنا صحت کا خیال کیا جائے کیونکہ یہ جو زیادہ طرح شادی بیعہ پر ایسے استعمال میں آتے ہیں تو ادھر بچے بغیرہ بکھاتے ہیں اور اکثر جو لوگ ہیں بعد میں ایک دوسرے کو چیڑتے ہیں کہ پہلے تھوڑی روٹی کھا لینے سے ان تو بمار ہو گئے ہیں اور جو اصل وجہ یہ جو ایسی گندی چیزیں جو ہیں یوز کروائی جا رہی ہیں ہمیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھائی صاحب نے جو ہے نا بلکل نگے پاؤں ہیں اور وہی گندہ جوتہ ہے تو وہی جو اس کے اپنے ذاتی استعمال میں ہمیں یہاں پر کہنا نہیں چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کا یا میرے دیکھنے والے ناظرین کا جو ہے نا وہ دل نہ خراب ہو کہ یہی لے کے باقی ساری فیکٹری میں گھوم رہا ہے اسی جوتے کے ساتھ بات روم میں جا رہا ہمیں سب لوگوں کو بھی ایسی جو ہے نا لوکل فیکٹریز کے بنیویں چیزیں جو ہیں انہیں کھانے سے پریز کرنا چاہیے کیونکہ یہ فائدہ دینے کے بجائے ہمیں بیماری کرتی ہیں اگر یہ لوگ کچھ تھوڑا بہت خیال کریں اور جو پیسے ہیں وہ اپنے خریدار سے چارج کریں تو انہیں کھانے پینے والی چیز ہیں وہ بھی اچھی اور صاف مل سکتی ہیں اور ان کے جو ہیں نا لوگوں کو بھی ان کو انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا یہ باتیں کرنے کا لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں یہ ہی سسٹم چلتا ہے کہ بس ٹھیک ہے بتا لگاؤ ٹائم پاس ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے تو باقی یہ دیکھ کے ہمارا تو بہت دل خراب ہوا ہے یہ کیا گندگی کے نام پہ ہمیں کھانے والی چیز بنا کے کھلا رہے ہیں اپنا کہ اتنی گندی جگہ پہ اتنے یہ کھانے والی چیزیں بنا کے اور وام کو اتنے صاف سترے ڈبے میں ڈال کے جانا پیش کی جا رہی ہیں کہ ان کا اتنا وائٹ کلر ہوتا ہے اور دیکھنے میں وہ بڑی جبردست لگتی ہیں لیکن ہم انہیں اگر بنتا دیکھ لیں تو کبھی بھی کھانے کو دل نہ کریں امید ہے ہمارے یہ ناظرین کو یہ جو آج پسند ہی ہوگی اور آگے سے امید ہے کہ یہ ایسی جو گندی چیزیں وہ کھانے سے پریز کریں گے کیونکہ اگر آپ نے یہ ایسی گندی چیزیں کھانے ہی آنا تو گھر میں ہی کوئی اپنے دیسی طریقے سے بنا کے کھانے کی ٹرائی کریں یہ کھا کے تو آپ نے بیماری ہونا ہے یہ جناب یہ آج کی ہماری وڈیو تھی اور میں تو آپ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ امید ہے آپ کو یہ میری وڈیو پسند ہی ہوگی اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں مزید ایسی وڈیوز بنا سکوں چلے پوسٹی ویو میں لیتے ہیں آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہم جو ماشرے میں ایسی جو گندی چیزیں کھلائی جا رہی ہیں اس کو جاگر کریں اور اپنے لوگوں کو بتائیں کہ ایسی چیزوں سے پریز کیا جائے اور ہمارے چینل کا سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ آپ کھلائی جا رہی ہیں اس کو جاگر کریں